اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عزیر عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں پرچہ نہ دے کر ہم مجرمان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں قانون کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے اس کا پہلا قدم فری ریجسٹیشن آف ایف آئی آر ہے رائیوین پولیس کی کار روائی چھے رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ہزاروں روپے نقضی چار موبائل فونز دو پسٹل اور دو مورسائیکلز برامت مقدمہ درج تھانہ فیکٹری ایریا لاہور کے علاقے میں پانچ سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش فیکٹری ایریا پولیس نے فوری کار روائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا مرسا کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج مصری شاہ پولیس لاہور کی بروقت کار روائی سمامی نگر میں شہری پر تشدد کرنے والے مسلح افراد گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی برامت مقدمہ درج تفتیش جاری ڈولفنس کارڈ کی کار روائی لاوارس بچہ ورسہ کے حوالے سمن آباد فیصلہ آباد کے رہائشی اللہ رکھا کا چار سالہ بیٹا ڈولفنس کارڈ کو لاوارس ملا تھا خانہ صدر پولیس سرگودھا نے اپنی بہن کو قتل کر کے لاش کمرے میں دفنانے والا ملزم حراست میں لے لیا پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک شادی شدہ خاتون کو کسی نے اغواہ کر لیا ہے مغویہ کی تلاش کے سلسلے میں ٹیکنیکل یونٹ سے مدد لی گئی اور روایتی طریقہ کار تفتیش کو بھی اپنایا گیا مغویہ کی گمشدگی مزید پیچیدہ ہوتی گئی تو تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے مغویہ کے لواہکین کو شامل تفتیش کیا گیا دورانے تفتیش ملزم عبداللہ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ملزم نے بتایا کہ اس نے اپنی ہمشیرہ کو سوتے ہوئے فائر کر کے قتل کر دیا تھا ملزم نے لاش اسی کمرے میں دفنا کر اوپر پختہ فرش بنا دیا تھا کرائم سین یونٹ کی مدد سے لاش کو برامت کر کے پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے گرفتار ملزم سے وقوع میں استعمال ہونے والا پسٹل بھی برامت کر لیا گیا ہے مزید تفتیش جاری ہے گجرہ والا پولیس نے آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا درندہ صفت ملزم عبد الرزاق کو ایمن آباد سے گرفتار کیا گیا ایک روز قبل تھانہ سبزی ونڈی پولیس نے بھی بارہ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم ایک گھنٹے میں گرفتار کر لیا تھا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی موسیقی موسیقی